آج کس ویڈیو میں ناظرین آپ جانیں گے دانت پیسنا چھوٹے بچے جو رات کو سوتے وقت دانت پیستے ہیں جسے لوگ بعض لوگ کریچنا بھی دانت کہتے ہیں تو ایسی صورت میں آج بہترین اس کا بتاؤں گے جو استعمال کریں گے رات کو سوتے وقت وقت بچے دانت پیسنا بند کر دیں گے تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں استعمال کرنی ہے اور کیا کس طرح استعمال کرنی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلکن بیوٹی ٹیپ تو ناظرین جیسے کہ میں نے بتایا کہ رات کو سوتے وقت بچے دانت بہت زیادہ پیستے ہیں اور آواز بھی بہت بری لگتی ہے دوسرا سوتے وقت پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بچے دانتوں کو کیا کر رہے ہیں تو بہت سی ماہیں پریشان ہوتی ہیں کبھی بچوں کو ہلا دیتی ہیں ان کی نید خراب کر دیتی ہیں کہ یہ بچے دانت پیس رہے صحیح ہو جائیں گے مگر پھر وہ جب گہری نید چاہتے ہیں تو پھر وہ دانت پیسنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی عزمودہ بہت ہی کار آمن اس کا ہے جو کہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ خود خوش ہو جائیں گے کہ یہ بہت اچھا ان اس کا باجی نے بتایا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جو بھی آپ کو بیماری ہے وہ آپ نے مجھے بتانی ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ایسی ہے جیسے کہ بہت زیادہ کسی کو شوگر ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے پتا نہیں چلتا کہ شوگر کے اندر بھی وہ لوگ دوائی استعمال کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو مجھے بتا دے تو میں شوگر والے مریضوں کے لیے وہ دوائی بند کر دوں تو اس میں یہ بتانا ہے کہ آپ نے مرض کتنا پرانا ہے ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں دکھایا یہ بھی آپ مجھے بتا کریں تاکہ میرے آسانی ہو جائے کہ میں اپنے مریضوں کو جو ہے ان کے عمر کے مطابق جو ہے وہ میں دوائی بتا سکوں اور اس کے بعد ناظرین تو اس طرح ناظرین بہت سارے جو مسئلے ہیں وہ آپ حل کر سکتے ہیں اپنے گھر بیٹے ہی اگر آپ کے بچے بیمار ہیں تو اسی صورت میں آپ نے اس نسکے کو ضرور استعمال کرنا ہے تو یہ جو ایک بیماری ہوتی ہے جو بچے دانت پیستے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انار آپ نے لینے ہے اگر آپ کے پاس انار نہیں ہے تو ان کو اپنے چھلکا جو ہے آپ نے یہ دیکھیں ناظرین سوکا ہوا چھلکا ہے یہ میں انار جو لے کر آتی ہوں تو ہم نے انار کے دانے تو ہم نکال کر کھا لیتے ہیں مگر اس کے چھلکے جو ہم پھینک دیتے ہیں جبکہ یہ بہت ہی کارامت ہوتے ہیں آپ نے انار کے چھلکے سکا کر رکھ لینے ہے جب انار کا سیزن چلا جائے تو یہ نسکے آپ کے کام آتی رہیں گے اور یہ دوائی آپ کے کام آتی رہے گی اور یہ انار کے چھلکے بہت ہی کارامت ہے اور بھی بہت سی بیماریوں میں کام آتے ہیں آگے چل کر میں اسے ان چھلکوں کے بارے میں بھی بتاؤں گے کہ آپ نے کیا کیا اس سے بیماری دور کر سکتے ہیں تو اب یہ اپنے نار کے چھلکے جو ہیں آپ نے سکا لینے ہیں اگر آپ کے پاس انار موجود ہیں تو آپ نے اس کا جوس نکال کر بچوں کو پلانا ہے کم از کم دو دن ہفتے آپ پلا کر دیکھیں پھر آپ نے کم از کم ایک دو مہینے اگر آپ اس کو انار کا جوس پلا دیتے ہیں تو ان کو بہت جلد فائدہ ہو جائے گا اگر انار کا جوس دستیاب نہیں ہے تو آپ انار کے چھلکے سکا کر رکھ سکتے ہیں انار کے چھلکے آپ نے لینے ہیں ان کا پودر بنا کر رکھ لیں کم از کم دو تینا انار کا چھلکے آپ نے پودر بنا کر رکھ لینے ہیں جب آپ پودر بنا کر رکھ لیں ان کا تو آپ نے ایک چھٹکی آپ نے یہ چھٹکی ہے آپ کی آپ نے ایک چھٹکی روزانہ آپ نے پانی کی مدد سے بچے کو کھلا دینی ہے اگر بچہ اسے نہیں موہ میں ڈال کر کھانا چاہتا تو آپ اس کو پانی میں حل کر کے بھی پلا سکتی ہیں تو چمچ کے ساتھ پلا دیں تو اس طرح یہ انار کا چھلکا اس کے پیٹ میں جائے گا تو بچے رات کو دانت پیسنا بند کر دیں گے یہ بہت ہی عزمدہ بہت ہی کارامل اس کا ہے اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کے بچے رات کو دانت پیسنا بند کر دیں گے اور آپ بسکوں سے نیت سوئیں گے اور کسی اگر جاتے ہیں تو بہت شریمدی ہوتی ہے کہ بچے دانت پیس رہے ہیں بعض لوگ تو اس کو منوس بھی سمجھتے ہیں کہ یہ منوسیت ہے یہ دانت پیس رہا ہے تو ایسی صورت میں آج منہ ناظرین یہ علاج ضرور کرنا ہے جو میں نے نسکہ بتا ہے آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کے بچے کو بہت جلد فائدہ ہوگا تو مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کل ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں انشاءاللہ اللہ پھر نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے باجی برمی کو اجازت دیجئے گا اللہ مجھے پا موسیقی